مووی کے شروع میں ہمیں مائرہ نام کی ایک درکی دکھائی جاتی ہے جو اپنی شوہر ایڈن کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہی ہوتی ہے ان کی ایک پھانجی ہوتی ہے جس کا نام وانیا تھا اور ان دونوں نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا کیونکہ کچھ ہی دن پہلے وانیا کی بیرنٹس کی عجیب طریقے سے ڈیتھ ہو گئی تھی مائرہ اور ایڈن بیشک وانیا کو بہت پیار کرتے تھے لیکن وہ اب بھی اپنی ماں کو بہت مس کرتی تھی اور ہمیشہ اداس رہتی تھی ایڈن کی ایک ٹوائ فیکٹری تھی جہاں وہ زیادہ تر ڈالز بنا کر بیشتا تھا کچھ ہی دن پہلے اس نے ایک ڈال بنائی تھی جس کا نام سیپرینا تھا اور یہ ڈال بچے بہت شوک سے خرید رہے تھے ایڈن نے اپنی بیوی مائرہ کے لیے باقی سیپرینا ڈالز سے بڑی ایک سیکنڈ ایڈیشن سیپرینا ڈالز بنائی تھی جو کہ بہت اچھی تھی مائرہ کو ایڈن کا دیا ہوا یہ توفہ بہت اچھا لگا تھا سین چینج ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وانیا اپنے سکول میں ہے وہاں اس کا ایک دوست چارلی چارلی کیم کھیل رہا ہوتا ہے اس بچے کا نام دٹو تھا اور وہ چارلی چارلی کی مدد سے اپنی گراند مدر کی سول کو ریال ورڈ میں بلا رہا تھا وانیا کو یہ سب دیکھ کر بہت اچھا لگ رہا تھا دٹو وانیا کو بتاتا ہے کہ اس گیم کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پریے کرنی ہوتی ہے تاکہ اس گیم میں بلائی گئی سولز واپس جا سکیں دٹو وانیا کو آئی او ایس ایپ کے بارے میں بھی بتاتا ہے جس کی مدد سے سولز کو ڈھون کر دیکھا جا سکتا تھا وانیا چارلی چارلی گیم کے بورڈ کو دٹو سے بورو کر لیتی ہے دوسری طرف ہم وانیا کو دیکھتے ہیں جو چارلی چارلی گیم کے مدد سے اپنی موم کو اس دنیا میں بلا رہی تھی وانیا کو فیل ہوتا ہے کہ اس کی موم کی سول ریال ورڈ میں آ چکی ہے اور وہ آئی او ایس ایپ اس سول کو ڈھوننے لگتی ہے ظاہر ہے کہ یہ ایپ فیک تھی اور وانیا کو اپنی مدر کی بچائے اپنی آنٹ ماریا دکھ جاتی ہے مائرہ وانیا کو اس کے کمرے میں سلا دیتی ہے اور سونے سے پہلے اسے سیبرینہ ڈول بھی دیتی ہے جب وانیا سو رہی ہوتی ہے تو ہم سیبرینہ ڈول کی آئس کو موف کرتا ہوا دیکھتے ہیں وچ مینز چارلی چارلی گیم سے واقعی کوئی سول آئی تھی اور اب وہ سیبرینہ ڈول کے اندر تھی نیکسٹ ڈے ہم سیبرینہ ڈول کو گھر میں اپنے آپ جگہ بدلتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے دیکھ کر وہ ڈر جاتی ہے رات کو جب وانیا دوبارہ اس آئیو ایس ایپ کو یوز کرتی ہے تو اسے کوئی سول نظر آتی ہے جو اصل میں ایک ڈمی تھی پھر تب ہی کوئی سول وانیا کو علماری میں کھینچ لیتی ہے وانیا یہ بات صبح اپنی آرن کو بتاتی ہے اور مائرہ وانیا کو سمجھاتی ہے کہ اس کی ماہ انڈینی اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے لیکن انڈینی وہاں موجود ہوتی ہے اکھلی رات مائرہ کو اپنے گھر میں انڈینی دیکھتی ہے اور دیکھتے دیکھتے انڈینی ایک ڈیمن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور مائرہ کو مارنے کی کوشش کرنے لگتی ہے مائرہ چلاتے ہوئے وہاں سے بھاگتی ہے یہ آواز سن کر ایجنٹ بھی وہاں پر آ جاتا ہے یہ ڈیمن ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور یہ ڈیمن کسی طرح بھی ان کو جانے نہیں دیتا لیکن یہ لوگ اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب وہ لوگ جان گئی تھے کہ ان کے گھر میں کسی طرح کا ڈیمن ہے تو وہ مس لاراس اور ان کے ہسپرن مسٹر رینارڈ سے ملنے جاتے ہیں جو انفیکٹ پیرا نومل ایکسپرٹس تھے مس لاراس ان کے ساتھ فوراں ان کے گھر جاتی ہے اور وہاں چارلی چارلی گیم کی مدد سے انڈینی کو واپس اس کی دنیا میں بھیجنے کی کوشش کرتی ہے اسی دوران چارلی چارلی گیم کے بورٹ کو اپنے آپ آگ لگ جاتی ہے اور وہ جلنے لگتا ہے اور گھر کی لائف بھی آف ہو جاتی ہے اندھیرے میں یہ ڈیمن مانیا کو اپنے کابو میں کر لیتا ہے اور وانیا مس لاراس پر حملہ کر دیتی ہے تا کہ وہی سب نہ کرے لاراس کسی طرح اس حملے سے بچتے ہوئے وانیا کی بوڈی سے اس ڈیمن کو باہر نکال لیتی ہے لیکن یہ ڈیمن اب آزاد ہو کر ان سب پر حملہ کرتا ہے یہاں ان سب کے درمیان بہت فائٹ ہوتی ہے اور مس لاراس اس ڈیمن کو اسی گھر کے اندر بند کر دیتی ہے لائرس سے یہ غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ وہ سبرینا ڈال کو بھی اپنے ساتھ باہر لے آتی ہے اور یہ ڈیمن اسی ڈال میں آ کر ان کے ساتھ باہر آ جاتا ہے لائرس اس ڈیمن کو پہچان گئی تھی اور وہ بتاتی ہے کہ ڈیمن کا نام باگیا ہے اور یہ کوئی معمولی سپیرت نہیں ہے بلکہ یہ ڈیمن کی چائلڈ ہے اور بہت زیادہ پاورفل ہے یہاں پر ہمیں وانیا کے پیرنٹس کی ڈیتھ کے بارے میں بھی پتا چلتا ہے اور لائرس بتاتی ہے کہ وانیا کی ماں انڈینی کو باگیا نے ہی انڈر کنٹرول کر لیا تھا اور اسی نے وانیا کے فادر کو بھی مارا تھا لائرس اور رینار دونوں نے مل کر کسی طرح باگیا کو اس کی دنیا میں بھیجا تھا لیکن اسی دوران انڈینی کی وی ڈیتھ ہو گئی تھی وانیا نے چارلی چارلی گیم کی مدد سے انڈینی کو واپس بلایا تھا تو باگیا کے ڈیمن ہماری دنیا میں واپس آ گیا تھا باگیا کو مارنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ لائرس باگیا کو اس کے ٹھو فارم میں ویراست نہ ملے خنجر سے مارے جس خنجر کو باگیا کو مارنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا یہ خنجر فرحال رینارڈ کے پاس تھا رینارڈ کو یہ خنجر کئی سال پہلے ایک کیف میں ملا تھا جہاں اس خنجر کو خود ڈیمن کے ذریعے چھپایا گیا تھا اگلے دن باگیا کا ڈیمن دوبارہ ایکٹیف ہو جاتا ہے اور مارا کو انڈر کنٹرول کر لیتا ہے مارا سب پر چاکو سے کئی وار کرتی ہے اور یہ سب ملکر مارا کو کسی طرح ان کے گھر میں واپس لاتے ہیں یہاں لاراس مارا کو بگر کے ایکسورسزم کرتی ہے جہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ باگیا ڈیمن کو سب سے پہلے ہماری دنیا میں کسی انسان نہیں بلایا تھا اور یہاں مووی کا رخ بدلتا ہے اصل میں کئی سال پہلے ایڈن کا ایک بھائی تھا جس کا نام آرکا تھا ان دونوں کے فادر کی ٹوائی کمپنی تھی اور ان کے فادر کو ہمیشہ آرکا کے ڈیزائن کیے ہوئے ٹوائیز پسند آتے تھے جس کی وجہ سے ایڈن جیالس بھی کرتا تھا جب ان کے فادر کی ڈیت ہوئی تو انہوں نے اپنی پروپرٹی کا سکسٹی پرسنٹ آرکا کے نام کر دیا اور ایڈن کی حصے صرف فورٹی پرسنٹ پروپرٹی آئی اس بات کو لے کے ایڈن بہت دکھی ہوا اور وہ ایک میجیشن کے پاس گیا کیونکہ وہ اپنے بڑے بھائی کو کالے چادو کی مدد سے مروانا چاہتا تھا کیونکہ اسے پوری پروپرٹی چاہیے تھی اور اسی میجیشن نے باگیا کی ڈیمن کو ہماری دنیا میں بلایا تھا اور اس ڈیمن کو ایک ہیومن باڈی چاہیے تھی باگیا نے پہلے آرکا کو انڈر کنٹرول کرنے کی کوشش کی تھی لیکن آرکا اس کے کابو میں نہ آ سکا وانیا کے پیرنٹس تھے اور جب لاراس نے باگیا سے مقابلہ کیا تو اس دن اینڈینی اور آرکا دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تھی یعنی کہ وانیا کے پیرنٹس کی موت کا ذمہ دار یعنی ریسپونسیبل ایڈن تھا دوسری طرف دیکھا جائے تو باگیا کے ڈیمن کو ایک اور انسانی جسم کی ضرورت تھی اور وہ ایڈن کو ہی انڈر کنٹرول کر لیتا ہے کیونکہ ایڈن کا جسم کافی مصبوط تھا پوزیسٹ ایڈن ان سبی پر حملہ کر دیتا ہے اور رینارٹ کسی طرح اس ڈیمن کو ایڈن کے جسم سے باہر نکھالتا ہے اب یہ ڈیمن اپنی اصلی شکل میں لاراس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسی طرح لاراس ویراست میں ملے اس خنجر سے باگیا کے ڈیمن کو ہمیشہ کے لیے مار دیتی ہے پھر مووی کا اینڈنگ سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر پولیس ایڈن کو ارسٹ کر لیتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فانیا اور مائرہ ہسی خوشی ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں کچھ ہی ٹائم بعد لاراس اور رینارٹ کو ایک پیرانومل ڈال کے بارے میں ایک اور خبر ملتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ اس ڈال کے متعلق ایک اور کیس آیا ہے اور اس کے آگے کچھ نہیں دکھایا جاتا یہاں پر مووی ختم ہو جاتی ہے موسیقی